بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہٹ سٹوری میں میرے ہاتھ میں یہ جو کاغذ دیکھ رہے ہیں یہ تحقیقاتی کمیٹری جو چیف کمیشنر اسلامباد نے جناب وزیراعظم عمران خان کے حکم پہ مقرر کی تھی یہ کاغذات اسلامباد کے ایک لینڈ مافیا سے متعلق ہیں لینڈ مافیا تو خیر زمینوں پہ قبضے کرتا ہے لیکن اس کو یہ جو سولتکار جو ہے ہماری پولیس ہوتی ہے اور یہ وہ کاغذات ہیں ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھائیں گے کہ پولیس کس طرح فسیلیٹیٹر ہے ہم نے اپنی ہر سٹوری میں بتایا ہے کہ پولیس کے بغیر یہاں اسلامباد ہو یا پنڈی ہو بلکہ ملک کا کوئی بھی کونہ پولیس کے بغیر قبضہ نہیں ہوتا بارہ کون میں دو بہنیں ہیں جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور ایک بہن کا شہر بھی فوت ہو چکا ہوا ہے اور تقریباً دس بارہ کروڑ روپے کی زمین ہیں اور وہاں پہ ایک قبضہ گروپ ہے نو بہار انہوں نے ان کی زمین جو ہے اونے پونے اونے پونے بھی نہیں اونے پونے کا تو مطلب ہے کہ اگر بیس کروڑ کیا تو پندرہ کروڑ ان کو کہا کہ ایک کروڑ پہ لیں اور گھر جائیں اور زمین ہماری ہوئی پھر اس کے بعد جو چھوٹی بڑی دلیر خاتون ہے میں سمجھوں گا کہ دیکھیں جس کے ساتھ اپنا بھائی بھی نہ ہو بھائی ان کے ہے نہیں ہے ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں وہ خود موقع پہ چلی گئی تو وہاں پہ گھنڈوں نے نو بہار کے گھنڈوں نے جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے کپڑے پھاڑے ان کے کڑے اتار لیے گئے موبائل چھین لیا گیا تشدد ان پہ کیا گیا گھنڈے ان کے وہاں پہ موجود تھے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ویسے تو یہ رپورٹ آپ دیکھیں کہ یہ سرکاری رپورٹ ہے جو چیف کمیشنر اسلامباد کے حکم کے تحت جناب زیراعظم کو پیش بھی کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس ملوث ہے لیکن پھر آپ یہ ایک ذرا ریکارڈنگ بھی سن لیں کہ جب متاثرہ خاتون سنیاں جو ہیں انہوں نے متعلقہ تفتیشی ازر حسین کو کال کی ہے کہ وہ دوبارہ قبضہ کر رہے ہیں یہ ذرا ازر حسین کی ذرا بات سنیں جو نو بہار کے پی رول پہ ہیں جو اس کے غلام بن کے کام کرے ذرا ان کی گفتگو بھی سن لیں چیز کے ذمہ دار پر پولیس والے میں کو بتا دوں آج کوئی نشان دہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہ گردعور چلا گیا تھا پولیس والا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا میرا تو ڈی سی صاحب آپ کو بتا ہے انہوں نے ارڈر کیا افزال صاحب کو بھی ڈی آئی جی صاحب نے کہ جب تک نشان دہی نہیں ہوتی ہے ایک بلاغ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے پولیس اس کی ذمہ دار ہے پولیس کا کام بنتا ہے کہ اس کا کنٹرول رکھے دیکھے ٹھیک ہے ان لوگوں نے چار دیوار کھڑے کر دیئے میری طرف سے آرڈر ہوا ہے جناب میری طرف سے آرڈر ہوا ہے یہ افزال صاحب نے آرڈر کیا تا انکوائری لگی ہوئی ساری کچھ اور آپ پولیس والے میں ساتھ تعاویٰ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں میں آپ کی نوٹس میں لے کر آرہی ہوں میں نے ایس پی صاحب کو بھی کل میسی بھیجا آپ کو بھی میسی بھیجا سچوڑ صاحب کو بھی میسی بھیجا کہ بندے ان لوگوں نے بٹھائی ہوئے آپ لوگ موقع پر موجود ہو ٹھیک ہے آپ لوگ اتنے کیئر لیس ہو رہے ہیں مجھے بتائیں کہ وہ اس بندے نے دیوار کھڑا آپ کو کہ کل لائیں ایک مٹھے نہیں اگر آپ کل لائیں تو پھر آپ کی نوٹس میں ضرور یہ بات ہوگی کہ وہاں پہ گیٹ لگاوا ہے گرین کلر کا اچھا اچھا نہیں لگا یا نہیں لگاوا بلکل بلکل آپ ذرا پائیں نا موقع پر آ کے دیکھیں نا گیٹ کہاں پہ انہوں نے میرا گیٹ توڑنے کی کوشش کی ہے آپ ذرا آئیں موقع پر فٹا فٹ پہنچیں ذرا دو مند میں بھائی میں اور ازاد ہوں کہ جگہ پہ کھڑی ہوئی آپ مربانی کر کے پہنچنے والی بات کریں آپ بھی تو سیریس لے نہیں رہیں میں سپریم کورٹ تک پہنچ جاؤں گی میں میں کو بتا دوں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی عزت کر رہی ہوں آپ لوگوں کی عزت کر رہی ہوں کہ چلو لیڈیس کھ آپ لوگوں کو احساس ہوگا تھوڑا بہت لیکن بلکل وہ تو نہ نہ کریں نا بھائی آپ پہنچیں فٹا فٹ کل آپ موقع پر آئے تو آپ نے بندوں کو بھی نہیں ٹھایا آپ آئیں نا موقع پر میں کرتے ہیں آپ پہنچیں آپ موقع پر پہنچیں میں موقع پہ ہوں آپ موقع پر پہنچیں جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی اس میں کوئی شک نہیں ہوئے یہ ویسے آپ کو ذرا تسلی کے لیے اب یہ بات کوئی چھپی نہیں ہے کہ پولیس کس کے لیے کیا کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے یہ سب کو پتہ ہے پولیس پیسے کی غلام ہے جس طرف پیسہ پہنک تماشا دیکھ اور یہاں بھی یہی معاملہ ہوا ہے تو میرے ساتھ سٹوڈیو میں جو متاثرہ خاتون ہے سنیا وہ بھی موجود ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بھی ہم جانیں گے اور پھر پولیس نے ان کے ساتھ جو تعاون نہیں کیا وہ بھی جانیں گے لیکن چونکہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے یہ بات کسی نہ کسی طریقے پرنٹ میڈیا کے ذریعے جناب وزیراعظم تک پہنچی پھر وزیراعظم عمران خان چونکہ وہ ذہنی طور پر لینڈ مافیا کے بہت خلاف ہیں وہ بڑا سخت آرڈر کرتے ہیں لیکن نیچے تک جب یہ آرڈر پہنچتے ہیں تو پھر نیچے سے ایک ایسا لینڈ مافیا کا کوئی کرندہ نکلتا ہے جو لینڈ مافیا کی ساری کارستانیاں چھپا لیتا ہے لیکن میں یہ بات میں ساری تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم محترمہ سنیا سے جانتے ہیں محترمہ جب آپ وہاں پہ گئیں تو نو بہار کے کتنے بندے وہاں پہ موجود تھے جناب جب میں موقع پہ گئی ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے ہمیشہ یہ لوگ ہریسمنٹ کرتے تھے جب بھی میں اپنی زمین پہ جائے کرتی تھی اکسا ویکنڈ پہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بگ کے جائے کرتی تھی جس کے ساری ایویڈنس میرے پاس موجود ہیں اکسا وہاں پہ چائے وغیرہ بھی بنایا کرتی تھی کیونکہ ہم لوگ زیاری باتیں شہر کیلے ہوئے ہیں تو گاؤں کا ذرا بچے بھی ایزی ہو کے کھیلتے تھے اس دفعہ جب میں لازٹ ٹائم میں وہاں جگہ پہ گئی آٹھ ستمبر کو تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے میری ویڈیو بنانا شروع کر دی اور باہر اثرہ لے کے گھمنا شروع کر دیا جس کی افسر میں کافی خوف زیادہ ہوگی حریسمنٹ کر رہے تھے تو میں اتھانہ بھرکوں میں چلے گی وہاں پہ میں ایسے چو ساب سے ملی ایسے ساب سے ایسے ساب سے جب میں انہوں کو بتایا کہ وہاں کا جو بند ہے نوبہ ہار صرف میں نے نام ملیا تو پہلے تو اپلیکیشن لینا چاہتے ہیں پھروں نے کہا ٹھیک ہے بی بی کھال جا بی بی کھال جا ایسے پنجابی کا ورز یوز کر کے مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور کہا کہ آپ اپلیکیشن دے دیں نمبر لگ دیں ہم آپ کو بعد میں آپ سے رابطہ کر لیں گے جب میں نے دیکھا کہ وہاں کا محول کچھ پڑا عجیب و غریب ہے تو میں بچے کے ساتھ تھی اپنے بچوں کے ساتھ تو میں تھوڑا سا خود بھی گھبرا گی میں نے کہا چھوڑیں بس ابھی کیا پولیس والوں میں میں پڑھوں گی کیونکہ ہمارا پولیس کا معاشرہ تو ہے ان انصاف دینے کے لیے میں نے بھی بات ختم کرنے کوشش کی اپلیکیشن ڈراب کی اور میں نکل آئی اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے قتل کرنے کی اور واقعی میں یہ ہوا میرے ساتھ اچھا پلاننگ یعنی آپ کو مدلے پتہ ہی صاف کرو جی جی بلکل اچھا جناب جب میں وہاں پہ پہنچی ہوں ستہ تاریخ کو جس دن میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے میرے ساتھ میرا ایک ملازم تھا جو کہ ایٹی پرسن پورا جلاؤ ہے وہ اپنے ایک بازو بھی نہیں اٹھا سکتا میرے گھر میں تقریباً پندرہ سالوں سے وہ میرا ملازم ہے اچھا جو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے جس کو مار رہے ہیں دوسرا ملازم سولہ سال کا تھا اور ایک اور ملازم بھی اسی ایج کا میرا تھا وہ بھی صحیح دو ملازم میرے ساتھ بائک پہ پیچھے پیچھے ہیں جن کو میں نے کہا تھا کہ آپ شرک پیٹرون پم جگہ کے پاس جو میرا شرک پیٹرون پم آتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو میرا ویٹ کرو ایک پندرہ تو میرے ساتھ ہی بہریہ سے آئے تھے ملازم میرے لیکن چونکہ پہلے آگے نکل آئے تھے بائک پہ تھے انہوں نے وہاں سے یہ چائے کا سمان گرہ لیا چائے کا سمان لینے کے بعد وہ میرا ویٹ کر رہے تھے تو میرے ان کو کال کی جو میرا بقاعدہ ریکارٹ میں بھی ہوگا کال میں وہ میری گاڑی کی پیچھے پیچھے آئے میری جگہ تک آئے ہم لوگوں نے وہاں پہ چادریں بیچھائی جنمازیں بیچھائی نماز کی تیاری میں ہم لوگ تھے جبکہ میرے ملازم لکڑیاں گھٹے کر رہے ہیں اور وہ چائے بنانے کی تیاریوں میں تھے میرے بچوں کی چونکہ ویڈیو کال آئی تھی ان کو لے کے نہیں گی تھی کہ مم آپ ہمیں لے کے نہیں گی تو میں ان کو پکچر سینڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھو ہم لوگ نے آگ جلائی ہم لوگ اس سے بیٹھے ہوئے تو میں ان لڑکوں کو خود لکے گی تھی کیونکہ مجھے تھا در خوف خطرہ بھی تھا ابھی چار بچ کے تقریباً تیس یا اسے کچھ تقریباً اثر کا ٹائم تھا کہ سامنے سوسائٹی سے ایک بندے نے ہاتھ نہیں لایا بلال نامی پٹھانے ایمیریٹس سوسائٹی سامنے بنی ہوئی ہے اس کو میں نے اشارہ کیا سامنے آیا تو میرے پاس اس کا بھی ایویڈنس موجود ہے کہ وہ بندہ سامنے آیا ہے اس نے مجھے کہا کہ باجی آپ ایسا کہنے آپ ایک کال ملا دے ون فائف پہ کیونکہ بندے آپ دیکھ رہے ہو باہر پھینے ہیں اور واقعی جب وہ بندہ میرے پاس آیا تو میرے پاس وہ بھی ویڈیو موجود ہے کہ تقریباً سات آٹھ بندے باہر میرے گیٹ کے باہر پھی رہے تھے اصلی کے ساتھ بائک پہ بھی پھی رہے تھے اور اس کا پیدل بھی جگہ کے پھی رہے تھے اندر بھی آنے کوشش کر رہے تھے تو میں نے ان کو کرنے کیلئے کیونکہ میری انویسٹیگیشن سسٹر کی آرےڈی چل رہی تھی ایس ایس پی اتاو رحمان صاحب کے پاس کیونکہ مسئلہ پہلے آرےڈی میری سسٹر کا چل رہا تھا صحیح یعنی پہلے بھی یہ قبضے کی کوشش کر چکے تھے وہ انویسٹیگیشن سس پی صاحب نے جب بقائے دیکٹور پہ انہوں نے بولا تھا کہ جب تک نشاندہی نہ ہو تو کسی بھی پارٹی نے اس جگہ پہ نہیں جانا صحیح وہ ایک الگ ایشو تھا میری جگہ سسٹر کی جگہ کے ساتھ تھی اور ایک الگ سیپرٹ بلکل میٹر تھا میں تو اپنی جگہ پہ جا سکتی تھی کیونکہ میرا تو نہ کوئی کیس تھا نہ سیول سوٹ تھا نہ ہی میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی نو باہر نے میرے خلاف کوئی اپلیکیشن دی تھی مجھے تو کوئی رسٹریکشن نہیں لگائی کیونکہ آپ نے نہیں جانا جگہ پہ پابندی کوئی میری طرف سے نہیں تھی سیترہ تاریخ کو جب میں وہاں پہ پہنچی تو کچھ بندے باہر گھوم پھی رہتے جن کی میرے پاس ویڈیو مجود ہے جب میں نے دیکھا میں گھبرا گی مجھے پتھان کی بات یاد ہے اس نے کہا جب وان فائیو کو کال کرو میں نے سمجھا کہ شایدی مجھے میری دوسری سسٹر سمجھ رہے کیونکہ اس دن میں نے بایا پہنا ہوا تھا اکثر میری سسٹر بایا پہن کے جاتی تھی میں نورمال ڈریس میں ہوتی تھی تو میں نے سمجھا کہ اس نے سمجھا کہ شاید دوسری والی باجی آگی ہے تو شاید یہ اس لیے خوف زدہ ہوا ہے کوئی پلاننگ گرہ انہوں نے کی ہوگی اس خان کے کہنے کے اوپر میں نے کال ملائی وان فائیو کو جس کا میرے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے وان فائیو کو کال کی چونکہ ایڑیا ایسا تھا پہاڑی ہے ایڑیا علاقہ ہے تو انہوں نے میری کال مل گی مری تھانے میں مل گی صحیح کچھ دیر کے بعد بھی مجھے وہاں سے مری تھانے سے کال آئی ہے کسی مہرر کی یا انسپیکٹر کی انہوں نے بتایا کہ جی مری تھانے سے بات کرنا ہوں تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ میرا یہ ایڑیا نہیں بنتا تھانہ برکوں میرا بنتا ہے تو لہٰذا آپ تھانہ برکوں کی طرف کال ملائیں کیونکہ مجھے ان تین انفرمیشن نہیں تھی کہ کیسے کرتے کیسے سسٹم نہیں ہے نہ پہلے میں کبھی ایسا کوئی حادثہ یا ہوا تھا کہ مجھے تین نالج ہوتی وان فائیو کے بارے میں خیر میں نے پھر دوبارہ سے کال ملا دی وان فائیو کو انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ سے کال کریں لیکن میں وان فائیو کو کال کرنے والی تھی کہ میری سسٹر کی کال آگی اسی دوران ویڈیو کال پہ سسٹر نے جب مجھے کال ہو گیا رہا کی ویڈیو کال پہ میں ان سے بات کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں فائرنگ شروع ہو گیا سیدھی فائرنگ سیدھی فائرنگ سیدھی فائرنگ جب سٹارٹ ہوئی میجے تو تین بندے نظر آ رہے تھے لیکن میرے پاس ریکارڈنگ مجود ہے سامنے سوسائٹی والے پتھان کی جو بات میں میں ان کے طرف جب میں گئی تھی پلیس والوں کے ساتھ پانچ شے دن گزرنے کے بعد جب پلیس والے مجھے موکے پہ لے کے گئے ہیں اُس دن پلیس والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے وہ بیان دے رہا ہے پتھان بلال جس میں ویڈیو میں وہ بقاعدہ کہہ رہا ہے کہ باجی آپ جانتے ہوں سوسائٹی کے رہنے والا ہمارے کچھ معاملات ہوتے ہیں ہم تھانے کے چاریوں میں نہیں آ سکتے چلے فائرنگ ہوئی وہ قبضہ مافیا ہے وہ حرام ان کے موں کو لگا ہوا ہے لیکن میں سمتوں فائرنگ سے بڑا ظلم جو ہے وہ آپ کے کپڑے پھاڑنا ہے وہ کون سا بے گیرت تھا جس نے آپ کے کپڑے پھاڑے وہ نو بار خود تھا یا اس کے کریندے تھے بھائی جب فائرنگ گیرہ سٹارٹ ہوئی مجھے تو یہ تھا کہ تین بندے تھے لیکن مجھے پتا چلا وہاں پہ سات آٹھ بندے تھے جو پر موقع پہ موجود تھے کیونکہ ایریا میرا نیچے پلالٹ بنا ہوا اس کو اوپر دو کمرے بنے پہاڑی کے اوپر اوپر سے ان لوگوں نے فائرنگ کی سیدھی انہوں نے فائرنگ کی اور اب یقین جانے مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا میں لیڈیز تھی میرے دو ملازم سائٹ پہ ہو گیا ایک ملازم پیچھے کے طرف ہو گیا لیکن چونکہ میں بھی کچھ سامنے بیٹھی ہوئی تھی ہاتھ میں میرے تصویح تھی میں ریکارڈنگ میں بھی ان کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرا ڈرائیور گیا وہ آتے میں چلی جاتے ہوں میرے ہاتھ میں تصویح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں ان کی منتے کر رہی ہوں لیکن وہ میری بات سنی نہیں رہتے انہوں نے سیدھا فائرنگ میرے پر کھول دی ٹھیک ہے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جسا کوئی پانی کے چھنٹے پھینکتے اس تک کرا شوڑی تھی میرے پاس کوئی اپشن نہیں تھی میں نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے میں اس تک بھی مروں گی اگر باگ کے چلتے ہوئے مرنا مرنا اگر موت ہوئی تو اس سب بھی میرے موت لکھے جائے گی تو چلو ایک چانس نو اپنے آپ کو میں وہاں سے بھاگی بقاعدہ ویڈیو کال وارس ایپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار سے میں کود نہیں ہوں کیونکہ باہر ان کے پندر بندے کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے ہو سکتا ہے مجھے پکڑنا تھا کیونکہ ان کے ہاتھ میں کاغذ تھے اور زبدستی مجھ سے انگوٹھا سائن بھی کروانا تھا صحیح ہوا یہ کہ وہ دو جو بندے پندر کھڑے ہوئے تھے ان مہا پہ کوئی تین چار بندے جو سامنے سوچائٹی کے گروپ کے ہوگے والا علم کون تھے ان دونوں کے آپس گروپ میں لڑائی ہوگی کہ آپ نے خزا کو ہاتھ نہیں لگانا لڑکی کو نہ مارو صحیح جب میں نے یہ موقع دیکھا تو میں نے اپنے اللہ کی مدد آگئی جب یہ موقع ہوا تو میں نے بھاگنا شروع کر دیا روڑ کے اوپر ہی میرا ملازم جو بائک پہ تھے وہ بچارے بھاگ کے نہیں جانا چاہتے تھے مجھے چھوڑ کے انہوں نے بائک سٹارٹ نہیں کیا ایسی گسیڑ گسیڑ کے میں ساتھ چلنا شروع کر دیا پھر کڑے کس نے اتارے آپ کے بھائی ویڈیو پہ بھی آیا ہوئے سب سے پہلے انہوں نے بائک چھنے آپ ویڈیو پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی میرے ساتھ ان لوگوں نے انصاف نہیں کیا مبائک چھنے کے بعد وہ لوگ آگے آئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ شاید میرا ملازم ویڈیو بنا رہے ہیں انہوں نے وہ بھاگتے ہوئے آئے بندیں دوبارہ سے واپس آکے میرے ملازم کو مارے اس سے اس کا موبائل چھنا موبائل چھنے کے بعد وہ لوگ واپس جا رہے ہیں تو اوپر پہاڑی پہ جو تین چار بندے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کے پاس موبائل ہے اس سے موبائل چھنوں جب انہوں نے بات کی میں ویڈیو کوپی بہن کے ساتھ ہی مجھے مجبور ہے موبائل بند کرنا پڑا موبائل چھپانا پڑا اور ان لوگوں نے مجھے دبوچا میرا بھرکا پڑا ان لوگوں نے میرے اوپر سے بٹن کھینچے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی میں آپ کو سارا نہیں بتا سکتی پھر کڑے بھی انہوں نے بے گھرتوں نے اتارے اب وہ کڑے ان گنڈوں کے پاس ہیں یا پولیس کے پاس ہیں بھائی مجھے کچھ پتا نہیں ہے اور آپ کو موبائل کس کے پاس ہے انہیں بندوں نے چھینے میرے کڑے پولیس نے بدا کی یعنی وہ چیزیں برامن نہیں کی نہیں فلیس والے تو موقع پہ بھی میرے ساتھ نہیں گیا اچھا یہ جو انکوئری رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے جو متعلقہ ایس پی ہیں جی جی وہ جو اسد ان کا نام ہے ایس پی ساپ ایس پی کہ وہ اس میں برائرات ملوث ہیں وہ نو بھار کے ساتھ ملے ہوئے تھے جب بھائی میں اپلیکیشن دینے کی لئے گئی ہے فی آر کے لئے جب میں گئی ہوں تو مجھے ان لوگوں نے چھ گھنٹے بیٹھا کے رکھا ٹھیک ہے تھانے میں تھانے میں ان لوگوں کو چاہیے تھا لیڈیس پولیس کو بلاتے جو میرا معاینا کرتی میرے کپڑ دیکھتی ہم ان لوگوں نے مجھے میڈیکل کے لئے بھی نہیں بھیجا ٹھیک ہے جب رات کے سارے گیارہ بارہ بچ گیا ہے سچو بھی چلا گیا دوسرہ بچلا گیا میں اپلیکیشن لے کے بیٹھی ہوں میں سوچ میں کس کو اپلیکیشن دوں جب میں نکلنے لگی تو اس پی صاحب اپنے کمرے میں موجود ہے ان سے میں نے بات کی انہوں نے میرا مرکھا دیکھا آیا کو بٹھایا انہوں نے کہا میں نے اپنا کوئی دھمپا ہوا تھا یار اسجد اسچو یار ہے آپ کا تو یہ ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ قوم کی ماں و بینوں کو آپ تحفظ نہ دے سکیں میں تو آپ کو جانتا ہوں آپ کے بارے میں اگر آپ نے چھے گھنٹیس خاتون کو تھانے میں یا تو آپ ان کو انصاف دے کے بیجتے یہ تو اُلٹا آپ نے ان کو حب سے بیو جامعہ رکھا بڑا افسوس ہوا اسجد صاحب آپ کے بارے میں سن کے پھر کیا ہوا میری بین وہاں پہ کوئی لیڈیس پولیس نہیں تھی اور میں کہتی رہی ہوں کہ میری فیملی کا کوئی میمبر میرے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میں اتنی فارنگ سے آئی ہوں بہت زندہ گھبرائی ہوتھی ہاتھوں میرے کہاں پہ رہے تھے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں میں نے خود کو پنچ سے اپنے کپڑوں کو ڈھمپا ہوا تھا بالا ہوا ہی تو برکہ ایسے کر کے میں نے برکل کیا ہوا تھا کوئی لیڈیس پولیس نہیں بولائے گی ٹھیک ہے جو مجھے دیکھتی ٹھیک ہے جو مجھے کم سے کم پانی پلاتی سائٹ پر رکھتی ان لوگوں نے جانروں سے بھی بتر سلوک میرے ساتھ کیا ہے رات کو ساڑھے گیارہ بجے کی ٹائم ایس پی صاحب نے میرا برکہ پٹا دیکھا جو سامنے واضح نظر آدھ اس کو میں چھپا نہیں سکتی تھی کیونکہ آگے سے تو میں نے پنسے کور کا لیا تھا بٹا رکھے تھے لیکن سائٹ سے ان کو کئی نظر آ گیا انہوں نے مجھے پوچھا کہ برکہ کس نے پھاڑے آپ کا میں نے ان کو بتایا کہ جناب یہ برکہ ان لوگوں نے پھاڑا انہوں نے میرے کپڑے بھی پھاڑے ہیں عزر صاحب جو آئی ہوئے انہوں نے کہا کہ کپڑے تو آپ کے نظر نہیں آ رہے تو اس بات پہ میں نے ان کو کہا میں نے کہا میں آپ کو اپنا لباس دکھاؤں آپ لیڈیس پلیس پلائے آپ کو انہوں نے اسے یہ بات کرنے والے میں نے بس یہ بات کی ایس پی صاحب نے ساری انویسٹیگیشن مجھ سے کی پھر انہوں نے میرے ملازم کو بلا کے اس سے سارا انویسٹیگیشن کی ایک ایک چیز بھی انہوں نے دیکھی ویڈیوز بھی دیکھی لڑائی کی لائی مار پیڑ کی سب کچھ انہوں نے دیکھا فائرنگ کی بھی ویڈیوز دیکھی اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی ہے کہ پورا علاقہ پورے علاقے میں خوف فیل گیا اتنی زیادہ فائرنگ پھر بھی وہ دفعات نہیں لگائی جو لگنی چاہیے اصلہ تک برامت نہیں کیا گیا یہ کیسی سٹیٹ ہے جہاں پہ کھلے اہم اصلہ عورتوں پہ اصلہ تانا جا رہا ہے یہ کیسا ہمارا معاشرہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ زیٹی کر رہے ہیں کوئی کسی مر کے ساتھ کر رہے تو سمجھیں میرے ساتھ ان کو کیا تھا مجھے کیوں مانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ صرف پیسو کی کھاتے ہیں اب دیکھیں زمین تو چلو زمین یہی پہ رہ جائے گی زمین آپ کے ابو بھی چلے گئے میں بھی چلی گئی یہ زمین کس کے آپ کے ابو نے خریدی تھی یہ جدی پشتی وراثتی ہماری زمین کتنے کنال زمین ہے یہ یہ میری اور سیسٹر کی ملا کے ساتھ کنال زمین ہے ہماری ٹوٹل ساتھ کنال میرے بلکل شڑک کے قریب ہوگی جو اتنی قیمتی ہے جی جی کمرشہ لے کیا بن گیا پہلے تو سستی ہوتی تھی انیچے کی روڈ آ چکی ہے اس نے اس کے ریڈ زیادہ بڑھ چکے ہیں بھائی زمین کا مسئلہ نہیں ہے ابھی مسئلہ صرف میری عزت کا مسئلہ ہے میں کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئی ہوں کبھی میں نے ایسے ویڈیوز نہیں بنوائی لیکن میں صرف حق کے لیے اپنے آئے ہوں کہ آج میں قدم اٹھاؤں گی مجھے دیکھی دیکھا ہر عورت اپنے حق کے لیے قدم اٹھائے گی لیکن اٹھانا بھی چاہیے لیکن دیکھیں آپ کے لیے وزیراعظم نے آرڈر کیا یہ تو بڑی بات ہے کہ وزیراعظم نے اخبار میں خبر پڑھ کے آرڈر کیا ہے کہ بتایا جائے پھر بھی دفعہ نہیں لگائے وہ تو دیکھیں ہماری پولیس فسیلیٹیٹر ہے نا اب یہ جو متعلقہ اے ایس پی ہیں اصل صاحب یا اسجد ہیں ایس ایچو یہ زمین یہی رہ جائے گی اور ہم نے اس زمین کی کوک میں جاس ہونا ہے یہ زمین ہماری ماں ہے ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسے یہ چودری اتزاز حسن نے نعرہ لگایا تھا جناب وزیراعظم صاحب آپ ہمارے ماں باپ ہیں اب قوم کی دو بہنوں پہ اسلطان نے گھنڈے اور پھر ان کے جو کپڑے پھار دیں ان کے کڑے اتار لیں اور پولیس بجائے ان کو سپورٹ کرنے کے چھے گھنٹے بٹھا کے متعلقہ اے ایس پی اے ایس پی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹیاں دے اور پھر بیٹیاں آپ کی ایسی طرح انصاف مانگتی نظر جائیں اجد صاحب آپ کو میں پرانا جانتا ہوں لیکن مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی بہت مجھے سن کے یہ افسوس ہوا ہے کہ ایک نہتی خاتون آپ سے انصاف مانگنے گئی اور آپ نے اس کو چھے گھنٹے صرف اس لیے بٹھائے رکھا مجھے پتا ہے آپ کی مجبوری کا آپ اے ایس پی کی وجہ سے مجبور ہوں گے انہوں نے آپ کو کہا ہوا کہ انصاف کے دروازے بند رکھو لیکن اللہ کی لیٹی بے واز ہے اس یہ جو اے ایس پی ہے اسد اس کو یہاں پہ اس کا کچھ بھی نہ ہوا لیکن ہوگا چونکہ یہ رپورٹ جو ہے بول رہی ہے پکار رہی ہے کہ متعلقہ اے ایس پی کا لالچ اس کا اندہ پن اس کا جو تمہ جو ہے اس کو اس نے اندہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس خاتون کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو ویڈیوز بھی بنائی گیا بھائی وہ ویڈیوز کس نے بنائی ہے بھائی جب ان لوگوں نے میرے کپڑے گھرہ پھاڑے ہیں میں زمین پر اٹھاو کے لیٹ گئی ہوں میں نے ان سے کہا آپ نے جو چھینے میں آپ کو دیتی ہوں میں نے کنگانی اس نے نمش سے لیا اچھا اور سامنے بند ہے کہ انہوں نے ویڈیو بنائی نو بھار کے بندوں نے ویڈیو بنائی توبہ توبہ بہت ظلم ہے جناب وزیر آزم صاحب ہم آپ سے پھر دوبارہ اپیل کرتے ہیں آپ نے بہت زبردست ایکشن لیا ہے اور چیف کمیشنر اسلامباد جو بڑے متحرک آفیسر ہیں انہوں نے بڑے بروقت یہ رپورٹ بھی مرتب کرائی یہ تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں بلکل ذمہ داروں کا تہین کر دیا گیا صرف آپ ذمہ داروں کو عدالت کے ذریعے سزا دینا باقی ہے اور اگر یہ چند فسیلیٹیٹر لٹکا دئیے گئے ان کو سزا مل گئے نوکری سے چلے گئے مجھے امید ہے کہ اسلامباد پولیس میں کافی جو ہے وہ صفایہ ہو جائے گا اور کچھ جو پہلے سے فسیلیٹیٹر ہیں قبضہ گروپوں کے وہ توبہ طائب کر لیں گے لیکن اگر یہ گھنڈے بچ نکلے باوردی گھنڈے ہیں یہ پولیس میں جو قبضہ گروپوں کے جو سپورٹ کرتے ہم ان کو باوردی گھنڈے کہتے ہیں پولیس کی وردی کے اندر گھنڈے چپے ہوئے ہیں اور گھنڈوں کے ساتھ مل کے مظلوموں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں تو محترمہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں وزیراعظم نے پہلے بھی ایکشن لیا ہے دوبارہ بھی کوشش کریں گے چیف کمیشنر صاحب سے بھی دوبارہ ملیں گے اس سلسلے میں تاکہ نو بہار کے اوپر جو بڑی بہار آئی ہوئی ہے قبضہ کرنے کی وہ بڑی زمینوں پہ قبضہ کرتے تاکہ آپ کیا جو حق ہے اس پہ قبضہ نہ ہو سکے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا قبضہ آپ کے پاس رہے گا اور ہم آپ کی آواز بنیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ